بالا گھار جلے کے ویدھان سبھا شیطر پرسوڑا کے گرام ڈنڈائی جھولا میں بچے جان ہتیلی پر رکھ کر اسکول جانے کو مجبور ہیں سرکاری سکول میں پڑھنے والے چھاتر چھاتراؤں کو پلکی ابھاؤں میں روزانہ ندی میں اتر کر اسے پار کرتے ہوئے اسکول پہنچنا پڑتا ہے ندی کے زوخم بھرے راستے کی وجہ سے ابھی بھافکوں کو حادثے کا ڈر بنا رہتا ہے ڈنڈائی جھولا میں بچوں کو روز خطرے سے جوجنا پڑتا ہے اس بارے میں چھاتر چھاتراؤں ایوام گرامینوں نے بتایا کہ جب بارش کا موسم شروع ہوتا ہے تو انہیں سکول پہنچنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے ندی میں پانی کا بہاپ تیز ہونے پر وہ سکول نہیں جا پاتے ہیں ایسے میں ان کی پڑھائی پر برا سر پڑتا ہے بچے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ندی پر پل کا نرمان ہو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں لمبے عرصے سے گرامینوں دوارہ پل نرمان کو لے کر کئی بار شاسن پرشاسن کو آویدہ نیویدن کر سمسیا سے دھیان آکرشت کرانے کا پریاست کیا گیا لیکن سمسیا کا کوئی سمادھان آج تک نہیں ہوا اگر پندرہ دیوس کے اندر نالے میں پل نرمان کی سکرتی نہیں دی جاتی ہے تو سمس گرامینوں دوارہ ندی میں ہی آنشت کالین دھرنا پردرشن کیا جائے گا جس کے ذمہ داری شاسن پرشاسن کی ہوگی دربو سنگھوئی کے پورو ودایق پرسوارا آج ہم ڈنڈائی ندی میں اکھٹے ہیں ڈنڈائی ندی میں جو پل ہے تو اس کو مانگ کو لے کر کے اور چھڑک اسے پلو اور چھڑک بن جانا چاہیے یہاں ورسوں سے بچے جانا جانا کرتے ہیں اور ورسات بھر اسکل نہیں جا پاتے ہیں ان کی بھوی سے برباد ہو رہی ہے کئی بار بچے یہاں سے بار میں بہہ جاتے ہیں گاؤں والوں کو بڑی پریسانی ہوتی ہے اساسن اور پرساسن اس بات پر دھیان نہیں دے رہی ہے کئی بار ہم نے اسے پردھان منتری سڑک یوزنا میں بھی اس سمجھ جوڑنے کا پریہاز کیے تھے کیونچو سرکار جان بچ کر اسے اندیکھا کی ہے جبکہ یہ چھیترے میں خنیج سمپدہ ون سمپدہ آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے پورا لکڑی کاٹ کر سگون لگا دیے گئے کروڑو اربو روپائی کیون سمپدہ یہاں سے سرکار کو بینیفٹ ہوا اس کے بعد بھی اس سڑک کا نرمان سرکار نہیں کرا پائی آپ ریت کے معاملے میں بھی دیکھیں گے کہ پچھلے بار ریت یہاں کروڑو روپائی کا ریت نکالی یہاں سے پریسانی پھر بھی خنیج سمپدہ کا دوہن کرنے کے باوجود بھی اس ندی کا پلیہ نرمان نہیں کرا پائی اور نہیں سڑک کو نہیں بنا پایا تو ہم لوگ آج یہاں ہی کھٹے ہوئے ہیں اور آپ کے مادھیم سے جلہ پرچاسن کو سوچنارت کر رہے ہیں انہیں چتاؤنی بھی دے رہے ہیں کہ پندرہ دن کے اندر میں یہ کام کو اگر سوکراتی نہیں دے گی تو ہم اسی ندی میں اسی جگہ میں آنیشچید کالینتا کے دھرنا پردرشن کریں گے اس لیے کہ ہماری اننے موننے بچوں کا جان کا خطرہ کو بنا رہتا ہے اس کو یہ کر کے ہم سرکار کے اس کو دھیانا کرسن کے لیے ہم یہاں دھرنا پردرشن کرنے میں مجبور ہوں گے منہ بائی کورچے کہاں رہتے ہیں گرام ڈنڈائی جھولا کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی سمجھتے ہیں یہ ہی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بالبچ چاہاں یہ سکول جانے میں بہت تکلیب ہوتا ہے ان کو تو بہت پریشانی کبھی بار آ جاتی ہے تو ان لوگ کو نکانے میں دکت ہو جاتا ہے گاؤں دور پڑ جاتا ہے تو آ نہیں سکتے اب ان کو نکانے کرنے کے لیے ادھر ادھر کرنے کے لیے تو بھینک کے جاتے ہیں ان کو تھنڈی کے بہت ان کو سمجھتے ہو جاتا ہے جیسے مان لوگ کبھی ہم لوگوں کی محلاؤں میں ڈیلیوری پریڈ ہو جاتا ہے کبھی تو ان کو جانے میں بہت تکلیب ہے یہ ادھر کی ادھر ہی رہ جاتے ہیں بار آ جاتی ہے برسات میں بچوں کو جان کا خطرہ نہیں رہتا ہے جان کا خطرہ ہے جی کیا چاہتے ہیں آپ ہم کو یہاں کا پول بنکنے کو ہونا چاہیے اچھا پولے اور روڑ بن جانا چاہیے ابھی بیچ میں کوئی بٹا جادہ پانی آنے سے اسکول سے واپس جاتے ہیں بہ گیا تھا ہاں بہ گیا تھا اس کو بڑی مسکل سے بچا پائے اس کو کہاں رہتے ہیں ڈنڈا ڈنڈایی کہاں جا رہتے ہیں آپ اسکول ٹول پندے پندے جا رہتے ہیں آپ لوگ کیا پریشانی ہو رہی ہے ٹائم ایٹ مدھی پردیش کے لیے پرسوڑا بالا گھار سے وشال مہانند کی ریپورٹ